یا مہدیم کی خدمت میں عرض کرنا ہے یہ سیف بن زیزان یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی یہ شخصیت کو بھی باقعدہ طور پر رسول کی نبوت کی معارفت تھی اور یہ معارفت اس درجہ تھی کہ خود انہوں نے جناب عبد المطلب علیہ السلام کو رسول کی آمد کی بشارت دی تھی اور ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ ابن عباس نے فرما ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت سے دو سال بعد تقریبا دو سال بعد انہوں نے حبشہ پر قبضہ کیا اور اسے فتح کیا تو ان کی فتحیابی پر مبارک بات پیش کرنے کے لئے خود جناب عبد المطلب اپنے کچھ اصحاب اور ساتھیوں کے ساتھ ان کی خدمت میں گئے ان کے پاس گئے اور ان کو مبارک بات پیش کی مبارک بات دیا اور اہل مکہ کے لئے ہمدردی کی درخواست بھی کی اور خود جناب حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جو ہے ان سے ان کی جو قائدانہ خوبیاں تھی اس کی بغیدہ جو ہے اس پر جو ہے تعریف بھی کی اور ان کی صفات جو تھی اس پر بھی ان کی جو ہے تعریف کیا تو صیف جو تھے انہوں نے جناب عبد المطلب سے یہ درخواست کیا یہ سوال کیا کہ آخر آپ کون ہیں تو جناب عبد المطلب نے بتایا کہ میں عبد المطلب ابن حاشم ہوں تو صیف نے کہا کہ میں اس کا مطلب یہ کہ آپ میری بہن کے بیٹے ہیں تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ جی ہاں تو انہوں نے جب یہ جان لیا کہ یہ ہماری بہن کے بیٹے ہیں تو صیف نے ایک خفیہ میٹنگ ایک خفیہ جو ہے ملاقات مقرر کیا جناب عبد المطلب سے کہ ایک الگ جگہ پر جناب عبد المطلب سے ملاقات کی درخواست کیا اور ان سے جو ہے ملاقات کی اس ملاقات میں یہ جو ملاقات تھی یہ بہت ہی اہم ملاقات تھی اب اس ملاقات میں باقیدہ طور پر یہ روایت ہے کہ اس کتاب میں یہ کمال الدین و تمام ان امام آغای شیخ صدوق نے جو لکھا اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ملاقات تھی یہ ملاقات بہت اہم تھی اسی ملاقات میں انہوں نے رسول کے سلسلے سے جناب عبد المطلب کو بشارت دیا اور انہوں نے جو ہے فرمایا کہ مکہ میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کے کندھوں پر جس کے کندھوں کے درمیان ایک تل ہو تو اس کو قیادت حاصل ہوگی اور اس کو روز قیامت تک کے لیے ولایت حاصل ہوگی جناب عبد المطلب نے فرمایا اے بادشاہ چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے سیف بھی نیزی ادھان یہ بادشاہ تھے تو جناب عبد المطلب نے فرمایا اے بادشاہ آپ نے ہمیں ایک ایسی بشارت دیا ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے نہیں ہوئی ہے تو اس جگہ پر انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس کا چہرہ ایسا درکشہ ایسا چہرہ درکشہ رکھنے والا بچہ اس زمانے میں پیدا ہوگا اس کا نام بھی بتایا اور خود جناب رسول اللہ کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ نام جو ہے وہ محمد ہوگا اور اس کے والدین فوت ہو جائیں گے اور اس کے جد یعنی دادا اور چچا اس کے ولی اور سرپرست ہوں گے سرپرست ہوں گے اس کا کلام حق پر مبنی ہوگا اور اس کا فیصلہ عدالت پر مبنی ہوگا وہ عمر بالمعروف کرے گا اور خود اس پر عمل کرے گا اور نہیں ان المنکر کرے گا اور برائی کو مٹا دے گا یہاں پر اب زیزان نے مزید کہا کہ میں اس بیت یعنی اللہ کے گھر کی قسم کھاتا ہوں اور خود اس کے ستون کے جو ہے قسم کھاتا ہوں جو حجاب میں پوشیدہ ہے یعنی خود زیزان نے فرمایا کہ میں اس بیت کی قسم کھاتا ہوں جو حجاب میں پوشیدہ ہے اور میں حرم کے ستون پر نقش یعنی جو علامات ہے اس کی قسم کھاتا ہوں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً اے عبد المطلب آپ اس کے جد ہیں لہذا آپ اس کا خیال رکھئے گا کیونکہ یہ اس کے بہت سارے دشمن کیونکہ اس کے بہت سارے دشمن جن کی دشمنی سب سے شدید ہوگی وہ ہوں گے یہودی لہذا ان کو یہودیوں سے بہت بچائیے گا اور اللہ اس کے دشمنوں کو اس پر غلبہ حاصل نہیں کرنے دے گا یہ ساری بشارت کس نے دیا خود جناب زیزان نے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زیزان یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کو رسول کی باقاعدہ معرفت تھی اور یہ معرفت اس منزل پر تھی کہ خود جناب عبد المطلب کو انہوں نے بشارت دیا رسول خدا کی تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی جس طریقے سے انہوں نے یہ معرفت حاصل کی اللہ ہمیں بھی اپنے امام کے تعیم معرفت حاصل کرنے کی توفیق انایت فرمائے اور ہمیں بھی ہمارے اور ہمیں بھی اپنے امام کے غلاموں میں شمار فرمائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج جاؤں